موسیقی زمباوے ٹیم سے پاکستان کو کس وجہ سے شکرت ہوئی کیا اب بھی پاکستان کے لیے کوئی چانس بسا ہے کہ وہ سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا پاکستان اب بھی کچھ چانس رکھتا ہے یا نہیں تجزیہ نگار اور پاکستان کرکٹ فینس اپنی اپنی پیشین گوئیاں دے رہے ہیں اور مقصد سب کا ایک ہی ہے پاکستان آنے والے میچز میں کامیاب ہو جائے میچ حالنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ غرور ہے کیونکہ بابر آزم کو ان کھلاریوں پر غرور تھا جو ناکس پروفارمنس دکھا رہے تھے جن کو موقع دینا چاہیے تھا بابر آزم نے ان کھلاریوں کو موقع نہیں دیا ان پلیئرز کو کھلاتے رہے جو ہر میچ میں ناکس کارکردگی دکھاتے رہے تھے ہیدر علی زمباوے کے خلاف پہلی گین پر آؤٹ ہوئے اگر شویب مالک اور دیگر میچور کھلاری ہوتے تو پاکستان کے لیے انڈیا اور زمباوے کو ہرانا کوئی مشکل کامنا تھا اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اب بھی سیمی فائنل تک جا سکتا ہے یا نہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ سعود افریقہ اپنے دونوں میچز ہار جائے ایک میچ جو انڈیا سے ہوگا وہ بھی ہار جائے اور دوسرا جو پاکستان سے ہوگا یعنی پاکستان کرکٹ فینس کو اب انڈیا کے لیے دعا کرنی پڑے گی کہ انڈیا سعود افریقہ سے یہ میچ جیت جائے اور سعود افریقہ پاکستان سے اپنا میچ ہار جائے دوسرا سوال نیدر لینڈ اور بنگلہ دیش کے حوالے سے تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ٹیم زمباوے کی خلاف اتنی ناکس پرفارمنس دکھا رہی ہے تو سعود افریقہ تو کیا نیدر لینڈ کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ نیدر لینڈ بھی پاکستان کو ٹف ٹائم دے موسیقی